مصور پاکستان شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 141 یوم پیدائش وفاقی و پنجاب حکومت کا یوم اقبال سرکاری سطح پر منانے کا اعلان آل شہر بھر میں تقریبات کا انعاقات کیا جائے گا تقریبات میں شائر مشرق کو قومی خدمات پر بھرپور خراجی عقیدت پیش کیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے سکوارڈ میں شامل گاڑی کو حادثہ شیخ پورا کے قریب موٹر ویپر گاڑی کا اچانک ٹائر پھٹنے سے حادثہ پیش آیا برائیور سمیت سات اہلکار زخمی ایک شدید زخمی اہلکار جنرل اسپتال منتقل چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکب نصار اور آئی جی پنجاب کی جنرل اسپتال آمد زخمی اہلکار اسغر کیا یادت کی ہسپتال انتظامیاں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم پولس کا لاہور کو زیرو پرائم سٹی بنانے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا آپسران کی ناکامی کھل کر سامنے آگئی دس ماہ کے دوران شہری تین سو ہونت ترگاڑیوں اور ہزاروں موٹسائیکلوں سے محروم ہو گئے چورزی سکوارڈ بھی ملزمان کا پتا چلا نہ سکے شہباز شریف کے خلاف ثبوت نہ ہوتے تو عدالت ریمان نہ دیتی ہر ایشو کی کھڑی چھپن کمپنیز کے سکینڈل سے جا ملتی ہے میٹرو آرنج لائن ٹرین میں بھی کرپشن ہوئی صاف پانی کیس میں بلاکہ راشیانہ کیس میں پکڑ لیا محض سیاستی بیانات ہیں شہباز شریف کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے ریفرنس بھی تیار ہے سلمان شہباز ایک بار مبہم سی معلومات دے کر بیرون ملک چلے گئے عبدالعلم خان کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں عدالتی تحفظ ختم ہونے پر پیرا گان کیس میں خاجہ ساد رفیق بھی گرفتار ہوں گے ڈی جی نیاب لاہور شہزاد سلیم کی اینکر پرسن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو عامدن سے زائد احساس آجاد کیس نیاب ان ایکشن حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو آج بلا لیا حمزہ شہباز لاہور میں سلمان لندن میں نیاب نے دو نومبر کو بھی دونوں بھائیوں کو طلب کیا تھا سلمان شہباز لندن چلے گئے حمزہ شہباز پیشی نہ ہوئے نیاب خود صفائیاں دے رہا ہے نیاب ترجمان نے پی ٹی آئی والوں کی جائدات کی نشان دہی کی نیاب کالا قانون اور نیازی صاحب کا باغل بچہ ہے نیاب قانون کو ختم نہ کر کے ہم نے بڑی غلطی کی عمران خان نے جتنے یو ٹن لیے قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ہیلیکاپٹر پر سیس پارٹوں کا احتساب دیں حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا پروڈکشن آرڈر ختم دس نوبر کو احتساب عدالت پیش کیا جائے گا شہباز شریف آج پی آئی اے کی فلائٹ سے لاہور لائے جائے گا نیاب کی بڑی کار روائی روائل پام کے چیف ایگزیکٹیو اور حسنین کنسرکشن کمپنی کا مالک رمضان شیخ گرفتار پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان تک سڑک کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کے استعمال کا الزام نیاب نے رمضان شیخ کی پشاور منتقلی کے لیے دو روزہ رہداری ریماند حاصل کر لیا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بھاران نے عوامی نمائندے خزانے پر ہی بوجھ بننے لگے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی کہانی پہلے روز ہی خاتم شور شرابے اور گرمہ گرمی کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی لیگی ارکان کی بازوں پر سیاہ پٹیاں بان کر شرکت پنجاب اسمبلی کا ایک روزہ اجلاس غریب عوامت کو ایک کروڑ روپے میں پڑا فیاض الحسن چوہان کا ایوان کے اندر اور باہر کھڑاک آشیانہ سکیم ملتان میٹرو چھپن کمپنیاں تعلیمی ادارے ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ساری دنیا کہتی ہے گلی گلی شور ہے سارا ٹبر چور ہے ککڑی مافیا چپ چپیتا مافیا مفرور مافیا نون لیگ کے جتنے بھی مافیاز ہیں میدان میں آ جائیں سبائی وزیر اطلاعات کی اپوزیشن پر وار بولے رانہ مشہود کی ڈیل کرنے والی ویڈیو کس نے نہیں دیکھی تقریبات میں جالی ایوارڈ دیتے کروڑوں کے لفافے اور چیک لیتے رہے ککڑی کے فرنٹ میں ان نے اربوں روپے کمائے فیاض الحسن چوہان با مقابلہ رانہ مشہود نیب پی ٹی آئی کا اتحادی بن کر نون لیگ کے خلاف کار روائیاں کر رہا ہے شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مرضی کا احتصاب نہیں ہونے دیں گے نیب نے پرویز الہی علیم خان اور جہانگیر ترین کو کیوں نہیں پکڑا رانہ مشہود کا جوابی وار بولے شہباز شریف نے یتیموں پر ہاتھ رکھا مفتدویات ملتی تھی قید کر کے کیا کر لیا سینٹ الیکشن سیاسی جوڑ توڑ اروج پر امیدوار ووٹ مانگنے اسمبلی پہنچ گئے لیگی امیدوار سائر آفزل تارر سعود مجید کی عراقین سے ملاقاتیں پی ٹی آئی والوں سے بھی ووٹ لینے کا دعویٰ تحریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال اور سیمی ایزدی کی سپیکر سے چیمبر میں ملاقات سینٹ انتخابات پر تبادلہ خیال میڈیا سے گفتگو میں بولے نون لیگی عراقین سے بھی حمایت کی اپیل کی ہے جنوبی پنجاب کے ارکان کے حوالے سے بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں پی آئی سی میں دو سو بشتروں پر مشتمل نیا ایمرجنسی بلوگ تیار رضی ریالہ پنجاب عثمان بوزدار نے ایمرجنسی بلوگ کا افتتح کر دیا بولے چپن کمپنیز اسکینڈل کا جائزہ لے رہے ہیں پنجاب میں بیوروکریسی کے تبادلے میرک پر کیے جا رہے ہیں پچھلی حکومت کے جو منصوبے بہتر ہوئے انہیں بند نہیں کریں گے ائر ایمبولینس کی سہولت پر بھی غور کر رہے ہیں پاک فوج کا ملک کی حفاظت کے لیے بڑا کردار ہے توڑ پورڈ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جیلاو گھراؤ اور ریاست سے ٹکراؤ ہمارا منشور نہیں تحریک سرات مستقیم کے سربراہ اشرف آصف جلالی کی پریس کانفرنس توڑ پورڈ میں ملاوظ اناثر کی سناخت ظاہر کرنے کا مطالبہ اعتجاج اور دھرنوں کے دوران توڑ پورڈ پولیس کے شہر بھر میں تین سو مقامات پر چھاپے چوراسی افراد گرفتار گیارہ مقدمات میں سو سے زائد افراد نامزد سینکڑوں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج سیپ سیٹی آثورٹی کے کیمروں کی مدد سے ملزمان تک پہنچ رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب پولیس میں بائیس سٹینو گرافرز کی غیر قانونی بھرتی کا معاملہ جالی بھرتیاں کیسے ہوئیں حکام نے پتہ چلا لیا کرپشن ثابت اسسسٹن ڈائریکٹر حسن خان اور اسسسٹن محمد کمال نوکری سے برطرف دونوں اہلکاروں کو نیاب کی ریپورٹ کے بعد نوکری سے برخواست کیا گیا چھے سٹینو گرافرز گرفتار سولہ تحال مفروف پولیس کا ہے کام مدد اپنے آپ کی پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لگے پھر متحرک مازور خاتون سے مبینہ زیادتی کے کیس میں نامعلوم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج تین اہلکاروں نے منمارکیٹ سے اغوا کیا پندرہ روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا پھر اکبر چوک پھینکر پرار ہو گئے شہریو کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی بھی سوشل ویڈیا پر انٹری خاتون کے ساتھ پولیس اہلکار کی ویڈیو وائرل وردی میں اداکاری دی آئی جی آپریشنز کا نوٹیس شہر کا سی سی پیو کون ہوگا نیا معاملہ سامنے آگیا آئی جی پنجاب امجد جاویس سلیمی کی طرف سے سی 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 پیو کے لیے ایک اور نیا نام سامنے آگیا آئی جی کی طرف سے اسحاب جہنگیر کا نام بطور سی سی پیو لاہور تجویز کر دیا گیا مشن کلین لاہور کا امیانی صاحب کی بارہ مرلے آرازی با گزار کرانے کے لیے بہاول شیر روڈ پر آپریشن کرین لوڈر ایکسیویٹر سے دکانے اور گھر مسمار ستر مزدور سو ہتھوڑوں اور پچاس بیلچوں کی مدد سے دیواروں کو مسمار کر دیا بجلی اور گیس کے کنیکشن منقاطہ احمد موبائل لکی ہیڈریسر مدینہ ڈرائی کلینز پریشی جنرل سٹور مسمار اوپن ڈور پالیسی پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا ام آدمی کو سرکاری دفاتر میں اجزت و احترام ملنا چاہیے چیف سیکرٹری کا حکم یوسف نسیم کوکر کی زیر صدارت ایڈمنیسٹریٹیو سیکرٹریز کمیٹی کا اجلاس تمام محکمے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے ترجیحات تہہ کریں بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری رکھیں چیف سیکرٹری کی ہدایت کچھا جیل روڈ فلائی اوور کی تعمیر کا معاملہ منصوبہ مکمل ہو گیا مگر دس کروڑ کی بینک گرانٹی تاحال لڈی اے کے قبضے میں لڈی اے نے دو سال بعد بھی کانٹریکٹر کی بینک گرانٹی واپس نہ کی بینک گرانٹی کی واپسی کیلئے نیجی کانٹریکٹر کمپنی نے لڈی اے کو نیا مراستہ لکھ دیا سابق حکومت کے شاہانہ انداز بے ذابتگیوں کا ایک اور سکینڈل سواب دیدی اختیارات کے استعمال میں انتہائی بینیازی کا انداز قومی اسمبلی کے آٹھ حلقوں میں بغیر منظوری کے ترخیاتی کام کروائے گئے خزانے کو چار ارب روپے کرٹی کا ٹیپا کی دستاویزات میں انکشاف تین ارب نینانمے کروڑ تیرہ لاکھ بائیس ہزار روپے کا ریوائزڈ بجٹ تیار کر دیا گیا لاہور نیوز حقائق منظر عام پر لے آیا سیٹیں کم مقابلہ سخت نیجی میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے تین ہزار پانچ سو پچاس سیٹوں پر تیرہ ہزار تین سو انتالیس درخواستیں موصول سرکاری میڈیکل کالجز کی تین ہزار چھہ سو اکیس سیٹوں پر نو ہزار نو سو پچیس درخواستیں جمع نیجی میڈیکل کالجز کا اسی فیصد سرکاری کا میرٹ نواسی فیصد سے بھی تجاوز کرنے کا امکان کسٹمز انٹی سمگلنگ کی بڑی کارروائی ہال روڈ دودام میں چھاپا سمگل کیے گئے دو ہزار ڈیجیٹل سیٹلائٹ ریسیور قبضے میں لے لیے پکڑے گئے سامان کی قیمت ایک کروڑ روپے سے زائد ہے کسٹمز ہو کام پوڈ آثورٹی کی بڑی کارروائی شہری فپندی زدہ اچار کھانے سے بچ گئے کالا خطائی روڈ پر جازم اچار پروڈکشن یونٹ پر چھاپا ساٹھ ہزار کلو ناکس اچار بر آمد یونٹ سی گلے سڑے اور پھپندی لگے پھلوں اور سبجیوں سے اچار تیار کیا جاتا تھا پوڈ آثورٹی رائیونگ میں عالم تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آغاز سیکیورٹی کے سخت انتظامات فرزندانی اسلام کی جوک در جوک آمد اتوار کی صبح بعد نماز فجر اختتامی دعا کر آئی جائے گی آسما کو چھوٹے جائے ہم ہر گھڑی کو جیتے جائے ہم ہر آڑ سے لڑتے رہے ہر بار اور ہم بڑھتے رہے اور قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے فنکار برادری میدان میں آگئی گلوکار علی زفر، وارس بیگ، ملکو اور نرمل رائے کا ہاکی سٹیڈیم میں تربیتی کیمپ کا دورہ علی زفر اور وارس بیگ کا حکمت سے کھلاریوں کے معاشی مسائل حل کرنے کا مطالبہ گلوکار علی زفر نے قومی ہاکی کھلاریوں کی حسدہ ذائی کے لیے نغمہ گایا موسیقی